اسلام علیکم ڈالا فیو ویلکم ٹو میچور میڈز میچور میڈز پہ آج ہم بہت ہی زیادہ امپورٹن ٹوپک کے بارے پہ بات کرنے والے ہیں انڈیا کنیڈا جو ٹینشن ہیں اب انڈیا میڈیا لگائیں گے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے جنگ ہو رہی ہے ہی گئے انڈیا اور کنیڈا کے دریان ویڈ اپاٹ سمجھو یعنی کہ اس آن انڈیا اور کنیڈا کے ریلیشن بڑے ہی لو انڈ پہ ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں پہ سکھ کا کیا رول ہے سکھ جو ہیں ہمارے پاس سکھ ایتنیسٹی اس کا کیا رول ہے آپ جانتے ہیں انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں تقریباً دس سے بارہ کروڑ کے قریب سکھ رہتے ہیں انتہاں در ہنگر کنیڈا کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ڈائیسپورا ہے سکھ وہ کافی زیادہ انفلنشل اینڈر کافی زیادہ تعداد ہے تقریباً سانے ساتھ سے آٹھ لاکھ کے قریب دیائیسپورا وہاں پہ ہیں البتہ یہ یعنی اتنی کمپیریزن میں بہت کم سکھ ہیں انڈیا پہ قابلے میں وہاں پہ کنیڈا میں پولیٹکلی بہت ایکٹیو ہے سکھ اس کے بارے ہم بات کریں گے اور اس بندے کا کیا رول ہے سارے اس نیریوں میں اس کے بارے میں ہم فولی ایکسپلینیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں بیفور گئنگ ٹو لیکچر لیٹ میڈیو تو سبسکرائب دی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن اب بیل آئیکن دبانے سے آپ کو دو تین فائدی ہوں گے تو ہمارا نوٹیفکیشن آپ کو چلا جائے گا دوسرا آپ کو نوٹیفکیشن جائے گا تو پی ڈی ایف آف دار لیکچر اور اس کے لیے آپ ہمارا ویٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں چاہیں اور چاہیں آپ کو فیس بک سے بھی مل جائے گا آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں یا پھر کومیٹ باک میں دے دوں گا اچھا ایسا بھی یعنی اتنا کیا زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں کہ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان انڈیا نے جو کینیڈا جانے والے اپنے سیٹیزن ان کو وارم کر دی ہیں ٹھیک ہے ان فیکٹ میں آپ کو بتاؤ تو کینیڈا میں سکھ اور جو ہندو ڈائیسپورا ہے ان کی آپس میں کلیشنز کی خبریانہ شروع ہو گئی ہے تو یہ کیوں اتنے معاملات اتوائے فراب کیوں ہوئے ہیں یہ انٹرنیشنل کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن ہے یوکے اسٹیلی یا ایون یو ایس اس میں کیوں انوالب ہو گیا ہے کیوں یہ تینوں ممالک ہے جو کہ انڈیا کو پش کر رہے ہیں تو کوپریٹ ویٹ کینیڈا اگیس تو دس پرٹیکلر سنیریو تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پہلے بات کر رہے تھے ٹینشنز کیا ہیں ٹینشنز یہ ہے جی کہ انڈیا اور کنیڈا نے اپس میں ایک دوسرے کے جو ڈبلومیٹس ہیں ان کو اسپیل کر دیا اور الوگیشن یہ ہے کہ جی کنیڈا میں ایک حردیب سنگ نیجر نام کا ایک بندہ تھا اس کو جون میں قتل کر دیا گیا تھا بائے سم انانومس ایلیمیٹس کنیڈا اب یہ جو ہے کنیڈین پرائیم نیسٹر انہوں نے ہوس آف کومنس جو ہے کنیڈا کی وہاں پہ کھڑے ہو کر انڈیا انڈیا سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ وی ہاو کریڈیبل سورسز انڈیبل پروفز انڈیا ہیس بین انوارڈ انڈیس نیجر کیلنک تو اب یہ جو بندہ تھا نیجر یہ امپورٹنٹ بندہ تھا خالستان مومنٹ کا جس کے بارے ہوں لیٹر پارٹ آف تا ویڈیو بات کریں گے اس کے ریاکشن میں انڈیا نے کیا کیا جی پہلے تو کینڈا نے جو انڈین ایمبیسٹر تھا ان کینڈا اس کو پانچ دن کا سمن دیا کہ آپ ہمارے ملک سے نکل جائے لیکن انڈیا نے کیا جی آہ انڈیا کی وہی جو سابقہ روش ہے پاکسن کے ساتھ بھی اور چائنہ کے ساتھ بھی کہ انہوں نے کوئی کوپریشن کرنے کی بجائے کہ انوالمنٹ کے آپ ثبوت دکھائیں یا سارا یعنی ہم سے انفرمیشن شیئر کرنے کی بجائے انہوں نے سٹیٹ فارورڈ اپنی جو انوالمنٹ آس کو ایبزرڈ گئے دیا اور اس کو کہا ہے یہ ایٹ ایلیگیشن ہے جو کہ کینڈا کے پی ایم نے لگایا ان فیکٹ اولٹا کینڈا کو ہی جار دیا ہے کہ آپ انٹائی ایڈیا کو جو گروپس ہیں اس کو کینڈا کی سوائل استعمال کرنے دیتے ہیں اس کو سنبھال لیں تو یہ شیپ یعنی کہ this is something very abnormal in the international relations کہ آپ سٹیٹ فارورڈ چیزوں کو کہہ دیں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں جبکہ دوسرا دوسری طرف جو بندہ ہے کینڈا ریمیمبر بہت بہت پارفل پارفل کنٹری ہے جیف سیون کا میمبر ہے تو وہ اتنی زیادہ بڑا یعنی کہ ان کا اکانومی ہے اور وہاں پہ اگر انڈیا اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتا ہے کہ وہ کنیڈا سے ٹکر لے سکے تو دیٹھ سا وہ تو یعنی کہ اب کیا کیا تھا مزاق سمجھے جانا تا ہی نا اب یعنی کہ کون سی چیز اس نے اپنا اس کو ٹینشن کو ٹرگر کیا ہوا جی یہ کہ ایک بندہ تھا جس کو انڈیا کہتا ہے جی تررسٹ ہے وہ حردیب سنگھ نیجر ٹھیک ہے وہ خالستان مومنٹ کو سپورٹ کرتا تھا سیپریٹسٹ گومنٹ جو سیکھ سیپریٹسٹ گومنٹ ہے جو انڈیا میں چل رہی ہے انڈیا جو ظلم ہے اس کے خلاف اور وہ سیکھ ریفرینڈم سیکھ ہوملینڈ ریفرینڈم کے حق میں تھا اور جو کنیڈا میں ابھی کروانے کیوں کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا اور کنیڈین جو پی ایم ہے جسٹن ٹروڈو کو انہوں نے فورن انوالمنٹ ظاہر کی ہے نیجر کی کلنگ میں ٹھیک ہے اب یہ کلنگ ہوئی تھی پچھلے یعنی کہ جون میں ٹھیک ہے جون آئی گس اٹھارہ جون کو تقریبا پی سائز دی ہوئی اٹھارہ جون دو ہزارتائیس کو ٹھیک ہے اب اس کو جو کنیڈین پی ایم تھا اس نے انڈیا کا نام نہیں لیا لیکن وہ کہتا ہے چاہر کی داری میں تنکا تو وہی ہوا ہے کہ انڈین پی ایم نے کہا جی کہ وہی ہے کریڈیبل پروف دیکھ دیریز فورن انوالمنٹ انہا حردیق سنگھ نیجر مرڈر لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے انڈین جو منسٹری آف ایکسٹرنل فیر ہے انہوں نے ان جو کلیم دن کو رجیپ کر دیا اور انہوں نے کہا جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ بندہ ٹیرریس تھا اور وہ خالستانی ٹیرریس تھا اور کینیڈا کی شنٹر میں تھا تو یہ ہمارا حاکبند ٹھیک ہے اب ٹروڈو نے ایک اور چیز بھی گئے ٹروڈو نے کہا یہ جو معاملہ ہے یہ پی ایم موڈی کے ساتھ وہ نے جی ٹورٹی سمٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی اترخواہ کوپریشن نہیں کی اب یہاں میں انڈیا نے کیا کیا کہ جو نیجر خانہ یعنی کہ حردیف سنگ نیجر اس کے قتل کے لیے ریوارڈ بھی رکھا ہوا یعنی پیسے رکھے ہو دیں نام رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے ہندو کوئی پندر تھا انڈیا میں اس کو قتل کرنے کے سازش کی تھی یہ انڈیا کے ایلیگیشن ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سانہ وارڈ پولیٹکس بھی اویسلی جو ٹروڈو صاحب ہے وہ اس ٹائم پہ یعنی کہ کینیڈا میں اس سالل ایکشن ہے ٹروڈو صاحب کو پنجابی ووٹ چاہیے اور کنیڈا میں یعنی کہ آپ سمجھ لیں میں آپ کو بتایا کنیڈا میں ہیوڈ انفلنشل کمیونٹی ہے سکس کی ان پولیٹکس آف چائنا تو اس وجہ سے ٹروڈو صاحب بھی پھرسے ہوئے انہوں نے بھی کرنا ہے اور پھر ایک اور چیز ہے یہ ویسٹر ڈیموکریسی ہے یہاں پہ جو ویسٹر میں ڈیموکریسی کو بڑا امپورٹنس دیا جاتا ہے چاہے وہ دوسرے جو ممالک کا چھوٹے ممالک کو ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے لیکن وہ اپنے سیٹیزم کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اب ٹروڈو لے کہا جی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہماری ہی زمین پہ آکے ہمارے ہی شہری کو قتل کر دے اور ہم لوگ اس سے پوچھے بھی نہ تو یہاں پہ انڈیا نے بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ایک اوور کانشڈنس میں ایک موو کیا ہے اور اس کو بگتنا پڑ رہا ہے ابھی کرنڈا کے ساتھ جو اتنے لوگ معاملات ہوئے ہیں اب انڈیا نے کس طرح انڈیا نے بڑے پتھرٹک طریقے سے بڑے گندے طریقے سے رسپورس دیا انڈیا نے ایک تو ڈینائی کیا کہ وہ کسی بھی طرح نیجر کے کلنگ میں انوالو نہیں ہیں انفیکٹ انہوں نے کرنڈا پائج آپ جو خالستانی تیرزنسٹر ان کو کیا کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں شیلٹر کرتے ہیں اور انڈیا نے پھر سینئر کرنڈین ڈیپلومیٹ ان کو ڈیریکٹ ایکسپیل کر دی ہے کرنڈا نے تو پانچ دن کا انہیں ٹائم دیا تھا انڈیا نے ڈیریکٹ ایکسپیل کر دیا ہے کہ آپ ہمارے ملک سے بلکل ہی نکل جائے ٹھیک ہے اور جو کرنڈا کا ہائی کمیشن نیو دلی تھا اس کو یہ چیز اس کو ایکسپلشن کی انفارم کر دیا گیا ٹھیک ہے اب انڈیا ہے آج آج تو اڈریس اینٹائی انڈین گروپ سونٹ سوائل یعنی کہ انڈیا نے سوائل سوال کرتے ہیں ان کو آپ سنبھال لے اور اس ایلیگیشن کو انہوں نے ابزورڈ اور اس کہا جی کہ یہ سیمیلر جو کلیمز ہے یہ پہلے بھی ٹھوڑوں نے لگایا تھے اور موٹی صاحب نے ریجیکٹ کر دی ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے غلط ہوں گے یہ صحیح ہوں گے آئی ڈونٹ کیر آبوٹ ڈیٹ کیونکہ یہ ان کا مامل ہے لیکن ہر ایک چیز کا طریقہ ہوتا ہے وہ ایک ملک کا پرائم نیسٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس کے جو ورڈز ہے تو یہ جو ورڈز ہے اس کے اس کو اٹلیسٹ انڈیا آہ بینکے ایکسپٹ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں لیکن انڈیا نے کوپریشن کرنے سے ہی منا کر دی ہے اب یہاں انٹرنیشن سٹیک ہولڈز ہے وہ بڑا ایک آپ کے لئے انٹرسٹنگ سائروں نے بول لے لی ہے اور اس کا رسپونس بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ یوکی اور اسٹیلیا انہوں در ڈریکلی گایا یوکی دیکھا ہے جو ہی آر کنیکٹڈ ڈیٹ آہ کینڈین پارٹنرز اور اسٹیلیا نے کہا جی کو ہی آر کنسرن اور کنسرن ویڈا انڈیان ڈیلیگیشن اب یہاں پہ جو ڈیپلومیٹک لینگوئج ہے اس میں آپ دیکھ رہے یوکی نے کنیڈا کی سپورٹ پہ لینگوئج استعمال کیا اور اسٹیلیا نے انٹائی انڈیا لینگوئج استعمال کیا اسی طرح یو ایس میں بھی کوئی سیملر ہی بیان دی ہے اب یہ وجہ آگیا ہے کہ آخر یوکی اسٹیلیا یو ایس اس تمام موامنے پڑھ گئے اس کی وجہ ہے کہ ایک نا فائیو آئیز جس میں ان پانچ ممالک انٹیلیجنس اجنسیز ہیں یہ پانچ ممالک کونس کونس ہیں ایک تو تین چار تو یہ ہے یوکی یو ایس اسٹیلیا اینڈ کینیڈا چار تو یہ ہیں اور اس کے علاوہ پلس نیوزی لینڈ ہے اب یہاں پہ ایک نیوزی یہ جو پانچ انٹیلیجنس اجنسی کی کوپریشن ہے یہ بڑا سٹرکٹ انہوں نے ایک میار رکھا ہوتا ہے جب انٹیلیجنس انٹیلیجنس بنتے ہیں کیونکہ انٹیلیجنس آپ کو پتہ ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں تو یہ جو کینیڈیجن پی ایم ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری انٹیلیجنس اجنسیز ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے تو یہاں پہ پانچ ممالک کی اجنسی کیا رہی ہے جس میں یوکی اسٹیلیا یو ایس اور نیوزی لینڈ شامل ہیں اب یہ جو فائیو آئیز ہیں اس میں ایک سٹیٹمنٹ پانچوں کے برابر سٹیٹمنٹ ہے تو اس وجہ سے یوکی اسٹیلیا یو ایس جو ہیں یہ انوالک ہو گئے اس معاملے میں اس کے معاملے میں اب جنہی کے جو دیموکریسی ہے وہ کینیڈا میں آہ زیادہ سٹرونگر ہے ٹھیک ہے ویسٹ والے ڈیموکریٹک ویلیوز کو بڑا ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے سٹیزن کی حفاظت کے لیے بہت ہی زیادہ کنسرنٹ رہتے ہیں اب کینیڈا میں جا کے اگر کوئی انڈین کو آہ کینیڈین سٹیزن کو کوئی مار دیتا ہے تو وہ کینیڈا کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا جبکہ اندہ آدھر ہینڈ اور یہ کینیڈا ان کا الائی ہے ویسٹ کا جبکہ اندہ آدھر ہینڈ انڈیا ابھی ٹلٹ کر رہا ہے یہ انڈیا اس جس ٹلائی کا ٹیشو پیپر اور انڈیا کا ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے فاردہ ویسٹ انڈیا یعنی کیا وہ انڈیا کو سپورٹ سے فیس وجہ سے کرتے ہیں انہوں نے چائنہ کے سامنے چائنہ کنٹینمنٹ پولیسی کو انہوں نے کامیاب کرنا ہے انڈیا جو ہے جسٹر ٹیشو پیپرا فاردہ ویسٹ اگر ویسٹ کو کوئی مسئلہ ہوا تو انہوں نے انڈیا کو اڑا آکے رکھ جانا ہے تو یہ وجہ ہے انڈیا کے وہ سائیڈ نہیں لے اب ایک اور تھوڑی سی ریزن جو ہے جی ٹونٹی میں اگر آپ نے گھور کیا ہو تو جی ٹونٹی کے جو سمرین نکل کہتی جو ان کا منٹس نگ منٹس آتا میٹنگ نکل کہا تھا اس میں رشیہ کنڈیم نہیں کیا گیا تھا دیسپائیٹ کے ویسٹ نے بڑا انسسٹ کیا تھا یورپین موالی جیسے جرمنی ہے اٹلی ہے فرانس ہے گریس ہے اس ایسے موالک نے بڑا انسسٹ کیا تھا کہ رشیہ جو ہے وہ رشیہ موالک کی وجہ سے کنڈیم ہونا چاہیے لیکن انڈیا نے جو آپ کو پتا جی ٹونٹی انڈیا میں ہوئی تھی تو انڈیا نے جو منٹس آف میٹنگ شائع کیا تھا اس میں رشیہ کا جو آپ کہلیں کہ سیٹ بیک تھا وہ یہ تھا جی کہ رشیہ کا نام ہی نہیں تھا اس میں کنڈیمینیشن تو دور کی بات ہے اور ایک اور جو یہاں میں امپورٹنٹ چیز نکل کہی ہے ابھی ریسنٹلی کل کی بات ہے کہ سعودی عرب نے بیسیکلی کیا کیا یو ایس کو یہ بتایا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی صورت بھی معاملات نورمنائز نہیں کریں گے اب یہ آئی میٹ جو ہے انڈیا میڈلیسٹ اکنومک کوریڈور یورپین اکنومک کوریڈوری اس کے بارے میں بڑے ڈیٹیل سے بات کی تھی کیونکہ بیسیکلی انڈیا سے شروع ہوتا ہے یو ای سعودی عرب جارڈن ایسرائیل سے پاس ہوتا ہو گریس میں جاتا ہے اب یہاں پہ اسرائیل اور سعودی عرب جو ہیں وہ آپس میں دشمن ہے ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو جب معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو سعودی عرب نے بتا دیا کہ یہ فیزیبل نہیں ہے اس وجہ سے انڈیا فرطر آپ کی جو بڈ بکس سے نکل جاتا ہے انڈیا اپنے ایک مین منصوبے کو کامیاب کروانے میں کامیاب نہیں ہوا اب آئی میں ایک مین منصوبہ ہے تو کاؤنٹر بی آرائی جب بی آرائی کاؤنٹر نہیں ہو رہا بائی اڈیا تو پھر کیا کرے گا اب سمجھ لیں انڈیا اب دیکھتے ہیں حردیب سنگھ نیجر تھا اتھر امپورٹن بندہ تھا کہ اس کے لئے کنیڈین پرائیم نیسٹر کو بولا پڑ گیا وہ سیٹیزن کیسے بنا کب وہ کنیڈا گیا اس کا سارا بچ مجھون کیسے گزرا وہ انڈیا اس کے اتنا خلاف کیوں ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں حردیب سنگھ نیجر بیسیکلی نائٹی نائٹی سیون میں جلندر میں انڈیا میں پیدا ہوا تھا کنیڈا میں نائٹی نائٹی سیون میں وہ ایزا پلمبر چلا گیا تھا آپ کو پتہ ہے ساؤتھ ایشن ایتھریسٹری کا تھا تو وہاں پہ جا کے اسی طرح کے کام کرتے ہیں حردیب سنگھ نیجر نے بیسیکلی وہ وقت دیکھا تھا نائٹی نیٹی فور میں سکھوں کی کلنگ ہوئی ایٹی فائیو میں پھر جو سکھوں کا پرسکوشن ہوا تو وہ سارا اس نے اپنی آگوں سے دکھا ہوا تھا تو اس کے دل میں ، آہ 이해 curious سنٹیمنٹس پلنے ہی تھے پھر نائیٹی ٹی سیون میں جب وہ کینڈا گیا تو وہاں پہ اس کو ایک سٹیج فراہم ہوا اس نے جو ببر خالصہ انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی اور یہ اس گروپ سے لنک تھا یہ گروپ بیسیکلی ٹیرریسٹ اورگنیزیشن ڈیزگینیٹڈا بائی انڈیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو آئیس آئی ہے اس کے بھی سپورٹ یعنی کہ یہ اس کو سپورٹ کرتی ہے اس کے بارے ہم پھر کبھی بات کریں گے کیوں پاکستان سالستان کو سپورٹ نہیں کر سکتا ببر خالصہ انٹرنیشنل بیسکی آئی اس کے بعد جو اپنا نجان ہے یہ خالستان ٹائگر فورس کو بھی جو ان کی اس نے پیرس میں نہیں ہے کہ خالستان ٹائگر فورس دو ہزار بیس میں انڈیا نے اس کو بھی جانب Sasar ڈیجا نے اس کو بھی جاتا ہے ایک Lee ڈیجا نے اس کو ٹائگر اس کو ٹائگر فورس توٹ ی ایک دین کے اللہ دیکم اس نے درہی سکتا ہے ایک آردیشن ہو جس اکتے ہیں اس کو آپ ڈیجا نے اس کو اور کٹی ہے آئی دین اور وہو اپنا یہ جو اس کو ٹائگر کی گاری سپورٹ کانیڈا میں شو preciołość د کریں پورٹ ایک دسami آب مغافی کانیڈیش نیڈا میہمان پر ہے وہ آئی زدہ اے ایران لوگ وہاں پہ اس کو یعنی کہ جو ریلیجس پلیس ہی اس کا لیڈر بنا دیا گا اور یہاں پہ ہی جون 2018 میں یہ سوری سرے جو بھی اس کا فننسیشن ہے تو وہاں پہ اس کو نہ قتل کر دیا گا نجر واز کیلڈ آؤٹسائیڈ سیم پلیس ویر ہی ویوز ٹو ورشپ اور 18 جون کو اس کو قتل کر دیا گا تو یہ نجر کی تھوڑی سی ہیسٹری تھی عام دیکھتے ہیں سکھ سیپریٹسٹ جو مومنٹس ہیں یہ بیسیکلی ہیں تو 1947 میں پاکستان اور انڈیا بنتے ہیں انڈیا انڈیپینڈنس کے بعد سکھ کو بیسیکلی تھوڑا سا ملال تھا لیکن انٹل 1980 یہ خالستان کی مومنٹ کوئی اتنا بڑا کارلما نہیں کرتا گی لیکن 1980 میں ان کے جو خالستان مومنٹ پنجاب میں بڑا زور پکڑ داتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو انڈرا گانڈی تھی اس پرائم تھی جو پرائم میسٹر تھی اس نے 1984 میں آپریشن بلو سٹار آناؤنس کیا اور آپریشن بلو سٹار یہ تھا کہ جو سکھ خالستان سپورٹر تھے وہ جو ان کا گولڈن ٹیمپل ہے جو سب سے بڑا گردوارہ ہے سکھوں کا وہاں پہ جا کے چھپ گئے تھے تو پھر انڈرا گانڈی نے آپریشن بلو سٹار کے ذریعے اپنی ملٹری کو کولڈن ٹیمپل میں داخل کروایا تھا اس سے سکھوں کے جو مذہبی احساسات تھے وہ بڑے مجروع ہیں اور یہ جو تھے یہاں پہ خالستان پہ جو مومنٹ تھی وہ تھوڑی بہت تو ڈاؤن گئی لیکن 1984 میں یہ جو تھی مومنٹ آپریشن بلو سٹار اور اس نے متگر کیا انٹائی سکھ رائڈ کو ہو ناعش ساہاری اوڈس ایڈیا میں ایک انٹائی سکھ جو تھا سینٹیمنٹ انڈ ہوbs برنے لگا اسی کا دیکھتے ہوئے جو سکھوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی حلید اندرا گانہ آیaky利 میر گ hot اُساکیج سی کا گارڈz دی GRADs نے نا کتل کر دیا تھا کیا کہتے ہیں اسکھ نے بیس gigantic جو اندرہ گاندی کے بیسے کے لیے جو بار تھے تو انہوں نے انہوں نے نائنٹی نیٹی فور میں اندرہ گاندی کو کتن کر دیا تھا اب تینڈا میں اس ٹائم پر بڑی لیول پر مومنٹ ہو چکی تھی پنجابی ہوگی ٹھیک نائنٹی نیٹی فائیو میں جو ایئر انڈیا فلائٹ تھی ایک وہاں پہ ترین ٹوٹی نائن موتے ہوئی تھی اس کی ایکوزیشن بھی چینڈرین بیس سکھوں کو بھی انڈیا نے لگائے لیکن اب دی تک کوئی پروس تو فیر نہیں ہو اب کیا یہ مومنٹس ابھی بھی ایکٹیو ہیں تو پری سائزلی نہیں اب یہ دو ہزار تئیس آتے ہیں آتے ہیں یہ جو سکھ کا پنجاب ڈائس پورا تھا اس میں کوئی نو ایکٹیو ریبیلین کے ہی بس جناسین دینے کے اتنا زیادہ ایکٹیونس نہیں تھی لیکن موڈی گورنمنٹ آپ کو پتا ہے جیسے انٹائی مسلم یوز کرتی ہے فار وورڈ بینکس تو اسی طرح انہوں نے سکھ سیپریٹس کو بھی وورڈ بینک کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے اگلے سال انڈیا میں الیکشن ہے تو یہ جو اوورال ایک آپ سنیریو کریں تو یہ گورنمنٹ کی اٹنشن پہ بیس ہے یہ والی ساری سالستان کی مومنٹ آج کے دور میں یعنی جب گورنمنٹ کا دل کرتا ہے تو یہ اس کو ہائلائٹ کر دیتی اور جب دل کرتا ہے اس کو ڈاؤن گردتی اوورال سنیریو اگر بات کرے تو اوورال خالستان کی کوئی مومنٹ رکھ ایکٹیولی کوئی اس طرح سے نہیں ہے لیکن چونکہ موڈی گورنمنٹ ہے اس کو وورڈ چاہیے تو موڈی گورنمنٹ ہائلائٹس خالستان ایشو ڈومیسٹیکلی فار سیکورٹی ریزن فار دیر وورڈ بینک پولیٹس اور پھر یہ دوسرے ممالک میں بیسیکلی جو سکھ بیٹھے ہوئے ان کو لگاتے ہیں کہ وہاں کینڈا یوکے اور اسٹیلیا کے ہیں جن کا جن کا نام لیتے ہیں آہ یہ انڈیا سے باہر تیترین سٹرونگ ہے جوالی مومنٹ اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یا جہاں جہاں پہ سکھ ڈائس پورا ہے وہاں پہ انڈیا نے الیگیشن لگائے ہوئے ہیں جیسے اسٹیلیا ہے میڈل اسٹ ہے یورپ اگر بات کریں کینڈا یو ایس ہر جگہ پہ انڈیا نے الیگیشن لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں ایون پاکستان پاکستان کا تو بکی ایک میں نے بتایا آپ کو ٹھیک ہے تو یہ جو انڈیا ہے پاکستان کو ٹرین نہیں جائے سکتا کینڈا اسٹیلیا یو کے جیسے جو کٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے ایڈیا نے کہا ہے جی آپ لیگل ایکشن لے گیشت در سکھ کمیونٹی جو کہ خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ اسی سال کی بات ہے کہ سکھوں نے پروٹیسٹ کیا لندن میں اور انڈیا ہائی کمیشن جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا اس کے علاوہ سین فرانسسکو میں جو انڈیا کی جو کانسلر کانسلر بننگ تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا اب اس کے رسپانس میں انڈیا نے ڈیمانڈ کی یوکے کو ڈیپٹی ہائی کمیشنر اندلی جو ہے وہ اس کو یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ایکشن لیں اب انڈیا نے اس کے علاوہ کینڈا میں جو پنجابی سکھ ہیں ان کو اس چیز کا بھی ایکشن ٹھہرہا ہے کہ وہاں پہ ہندو ٹیمپلز جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہاں پہ جو انڈین ہندوز ہے اٹھاوا میں کمیشنر کا جو کپٹل وہاں پہ ہندووں کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بائیدہ سیکھ سیپریٹسٹ اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو سیکھ سیپریٹسٹ لیڈر پرمجید سنگھ پنجوار اس کو بھی پاکستان میں لاسٹ یر قتل دوزار بائیس میں قتل کیا گیا تھا تو اسیوریوارو انٹرچویز نیوٹ سو یہ ہے انڈیا کی بڑی ہیپوکریسی ہے بسی کلی سچی میں آپ کو بتاؤ اس بارے میں ہم دیٹیل سے کسی دے اور دن بات کریں گے تو سیکشلی پرٹیکلر سنیری جہاں پہ انڈیا اور کنیڈا کے تعلقات پر آہوئے تھے تو اس ویسے اس ویڈیو اس ویڈیو میں نے بڑا لیا ہے شکریہ